سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں ہریٹ سے ہوں گے آئی ٹی ورڈ کی جانے سے آپ کی حضرت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ فرینڈز جیسے کہ میرے کئی دوستوں کو پتہ بھی ہے ایک نیا سٹارٹ لیا ہے میں نے کئی دوست ایسے تھے جو میری ایکسل شیٹس دیکھ کے مجھ سے پوشا کرتے تھے کہ آپ کیسے فارمولیز اپلائی کرتے ہیں کیسے یہ شیٹیں ورک کرتے ہیں تو اسی سسٹم میں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آپ پر ایک ایکسل پہ ایک ٹیٹوریلز سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ڈیلی بیسز میں آپ کو نئے نئے فارمولے سکھاؤں گا جو آپ کی روز مرلہ زندگی میں آپ کو بڑے ہی کام آئیں گے تو اسی سسٹم میں یہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کرنے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایسا فائدہ ہو اور میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر کے بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی ڈیلی بیسز پہ جو بھی میں ایکسل سے ریلیٹڈ ویڈیو فارمولے سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو جلد از جلد اس کا نوٹفکیشن ملے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز ڈیلی بیسز پہ اب اس طرح میں کروں گا ایک فارمولا ذرا ایزی اور ایک مشکل کروں گا تاکہ کوئی دوست ایسے ہیں جن کے ذہن میں کئی بہت سار آئیڈیا ہے بھی ایکسل کے بارے میں لیکن کئی ایسے ہیں جو بلکل سٹارٹ سے ہیں تو ایسی کوشش کروں گا کہ ایک ایزی ہو ایک ذرا مشکل ہو تاکہ دونوں سیکھیں جو جنہیں آتے ہیں وہ بھی سیکھیں جنہیں نہیں آتا وہ بھی سٹارٹ سے سیکھیں تو آج کی فارمولا ہے وہ ہے سم اور سم ایف سٹارٹ لیتے ہیں یہ ایک شیٹ میں نے تیار کی ہوئی ہے یہاں آپ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے کئی کسٹمرز کے نام سے کئی نام انڈر کیے ہوئے ہیں اور یہاں ان کا بیلنس ہے یہ دو کرائیٹیریا میں نے دیئے ہوئے ہیں اس میں دو فارمولے اپلائی کی ہیں ایک ہے سم کا سم کا فارمولا ہم سمپلی ٹوٹلنگ کیلئے کرتے ہیں جو بھی فگرز ہمارے پاس ہوں ان کو ٹوٹل کرنے کیلئے سمپل سم کا فارمولا ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس میں میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے فارمولا اپلائی کیا ہوا ہے یہاں پہ میں کوئی بھی ایڈیٹنگ کرتا ہوں سات سو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے نیچے چینج ہو رہا ہے خود بہت ہی چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو تھے سم کا فارمولا دوسرا فارمولا ہے سم اف کا سم اف کا فارمولا کس لئے ہوتا ہے سم ایف کا فرمولے اثر ہوتے ہیں میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کسٹمرز کی سٹوڈنٹس کی جس کی بھی ہے آپ کے اپنے حساب سے اس میں سے میں ایک بندے کا سارا ریکارڈ نکالنا چاہتا ہوں مطلب ایک لسٹ میں ایک بندے کے دس بار بھی نام آجائیں تو میں چاہوں گا کہ ایک بار میں اس کا نام سرچ کروں تو اس کے دس ریکارڈ جو سارے ہیں وہ ٹوٹل ہو کے ایک ہی فگر میں میرے پاس آجائیں تو وہ کس طرح اگر اس کو آپ اس سائٹ پہ دیکھیں میں ایک نام سلیکٹ کرتا ہوں اسد علی سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اسد میں نے سلیکٹ کیا دو ہزار آگے اس کے سامنے اب اگر ادھر میں دیکھوں یہ ایک اسد یہاں پہ ہے بارہ سو اور ایک اسد یہاں پہ ہے آٹھ سو یہ دیکھیں بارہ سو آٹھ سو دو ہزار اس کو اگر ادھر میں ایڈٹ کروں یہاں سے میں پندرہ سو کر لوں تو یہ دیکھیں تائیس سو ہو گئے تو اس طرح یہ سم ایف کا فارمولہ فنکشن کرتا ہے کیا ہے ایک سم سمپل ٹوٹلنگ کے لیے ایک ہے پوری لسٹ میں سے ایک بندے کا ٹوٹل جو کاؤنٹ ہے فگر ویلیوز ہیں وہ سیلیکٹ کر کے ایک فگر میں ہمیں دے دیتا ہے یہ کس طرح ورک کرتا ہے اسی کے لیے نیکسٹ شیٹ میں جاتے ہیں تاکہ آپ کو میں فارمولیس کے بارے میں بتاؤں سم فارمولی میں دو قسم کے آپشنز ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر دو ویلیوز ہیں تو آپ سمپلی فارمولی اپلائی کر سکتے ہیں فارمولی میں اپلائی کرتا ہوں is equal to f4 plus f5 یہ سمپلی فارمولی ہے جب دو ویلیو ہو تو آپ سمپلی اس طرح فارمولی اپلائی کر کے اس کو کر سکتے ہیں is equal to پہلی ویلیو جمع دوسری ویلیو لیکن بعض اوقات ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ویلیوز زیادہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم سم کا فارمولی کرتے ہیں اس طرح دیکھیں is equal to sum bracket start جو پہلی رینج ہے اس سے لے کر last رینج جگہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اس طرح اور bracket close کر دیتے ہیں جیسے ہی انٹر کریں گے یہ جمع ہو جائے گا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دو قسم کے سم کے فارمولیز ہوتے ہیں ایک سیمپل دو انڈویجول ہوں تو صرف is equal to پہلی ویلیو پلس دوسری ویلیو اور جو ٹوٹل بہت ساری ویلیوز ہوں تو سم کا فارمولی اپلائی کرتے ہیں اگر اب یہاں پہ میں سم کا فارمولی ٹوٹل پہ اپلائی کروں یہ دیکھیں is equal to sum bracket start sorry is equal to sum bracket start اس ساری رینج کو میں سیلیکٹ کروں گا یہاں تک last تک اور انٹر پریس کر دوں گا یہ دیکھیں جی بلکل سیم سیم آ رہے ہیں یہ ہو گیا sum کا فارمولا easily جتنی رینج بھی ہو آپ سیمپل ہی اس میں ٹوٹل کو ایک ہی رینج میں sum کے ساتھ ٹوٹل کر سکتے ہیں اب دوسرا فارمولا ہے sum if کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اب میرے پاس پوری پوری کسٹمر کے نیم ہیں اس میں ایک کسٹمر کا نام تین بار بھی ہو سکتا ہے دس بار بھی ہو سکتا ہے لیکن میں بار بار علیدہ علیدہ جمع کر کے میں تھک جاؤں گا تو میں اس کے لئے کیا کروں گا اس کے لئے سیمپل ایک فارمولا آتا ہے sum if sum if پہ ہمیں دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے sum if فارمولے میں ہمیں رینج کی ضرورت ہوتی ہے رینج مطلب جس رینج میں سے جس مطلب وہ جو ٹوٹل نیمز کی لسٹ ہے وہ ساری آپ کی رینج ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری رینج آگئی ٹھیک ہے آپ جو چیز بھی ہیں آپ شاوکیپر ہیں آپ جو بھی آپ کے پاس کوئی سموان ہے کچھ بھی ہے آپ ان کی لسٹ بنا کے تو جو نام ہوں گے ان چیزوں کے جس کے ذریعہ آپ سرچ کریں گے ان کی ویلیوز کو تو وہ ہو گئے آپ کی رینج ٹھیک ہے جی دوسرا ہے کرائیٹیریا کرائیٹیریا مطلب اس کو بیلنس کے جب فارمولے اپلائی کریں گے اسے ایک خانے سیر لنک کریں گے مطلب اب یہ خانے میں نے بنایا ہے تو اس خانے میں جو بھی کرائیٹیریا ہوگا جو بھی نام اس میں میں سیلیکٹ کروں گا لکھوں گا تو اس کا بیلنس آ جائے گا تو کرائیٹیریا کے مطلب وہ کرائیٹیریا ہے جس کا ہم وہ نام ہے جس کے ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی کرائیٹیریا سم رینج جس طرح آپ نے ٹوٹل نیم کا کرائیٹیریا سیلیکٹ کیا اسی طرح جو ان کے آگے ویلیوز ہیں تین چیزیں تھی رینج کرائیٹیریا سم رینج اب اگر میں سٹارٹ لوں سامنے فرمولا کا تو سمپل آپ نے یہاں سب سے پہلے حسان چیز آپ کو بتاؤں لسٹ بنانا یہ بھی ایک چیز ایکسٹر بیچ میں سیکھ لیں کہ لسٹ کیسے بناتے ہیں مطلب اب الہدہ الہدہ میں نام لکھوں میں چاہتا ہوں اندھر سب کے نام آ جائیں تو وہ نام کیسے آئیں گے میں سمپلی data validation میں جاؤں گا data پہ کلک کروں گا data validation پہ جاؤں گا یہاں سے select کروں گا list list select کی source پہ کلک کیا source پہ اور یہ جہاں سے نام سٹارٹ ہوتے ہیں جہاں سے پہلا نام ہے یہاں سے آخر تک اس سے میں نے select کیا ٹھیکے جی OK کر دوں گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ list آ گئی سارے نام میرے پاس آگئے ہیں یہ پہلا step تھا ہمارے سارے جو کرائیٹیریہ کا خانہ ہے اس میں ہم نے سارے نام ازا لسٹ شو کر دیے ہیں اب ہم بیلنس والے خانے میں جا کے اس کے لئے فارمولا اپلائی کریں گے فارمولا ہے جی اس ایکول ٹو سم ایف بریکٹ سٹارٹ اب سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ مانگ رہا ہے رینج رینج آپ کو میں نے بتایا تھا جو پورے نام ہیں وہ سب اس کی رینج ہیں یہ سمپلی سرینج کو آپ نے سیلیکٹ کیا پھر کاما دیا کاما دینے کے بعد وہ کہہ رہے کرائیٹیریہ کہاں سے سرچ کرے مطلب کس نام کو یہ سرچ کرے تو میں اس کو کہنا چاہوں گا کہ جو اس خانے میں جو نام ہوگا وہ میرا کرائیٹیریہ ہوگا اس جو خانہ ہے ایچ فور جو خانہ ہے اس میں جو بھی نام میں کہوں گا وہ میرا کرائیٹیریہ ہوگا پھر بریکٹ دوں گا آخر میں یہ سم رینج مانگ رہا ہے تو سم رینج کیا ہے سم رینج سیمپلی جو بیلنس والا ویلیوز والا ٹوٹل خانہ ہے پہلے سے لیکن لازٹ تک یہ سیلیکٹ کیا جی اور بریکٹ کو میں کر دوں گا بند اب اگر اس فارمولے پہ آپ غور کریں پہلے ای فور سے ای سکسٹین تک اس کا رینج تھی پھر اس کا کرائٹیریا ایچ فور ہے اور لازٹ میں اس کا جو رینج ہے سم رینج ہے وہ ایف فور سے لے کر ایف سکسٹین تک ہے اب جو ہی میں انٹر پریس کروں گا تو یہاں سفر آ گیا سفر کیوں آیا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے کوئی نام سیلیکٹ نہیں کیا اب جو ہی میں کوئی نام سیلیکٹ کروں گا عثمان پہ کلک کروں گا تو عثمان کے آگے سات سو آ گیا یہ دیکھیں عثمان چار سو اور عثمان تین سو سات سو گیا جیسے ہی میں کوئی اور نام سیلیکٹ کروں گا اسد یہ دیکھیں اسی طرح اسد دو ہزار آ گیا جی یہ آٹھ سو اسد بارہ سو تو اس طرح یہ فنکشن کام کرتا ہے اگر اسد کا یہاں پہ میں ایڈیٹنگ کروں دیکھیں اسد کو آٹھ سو سے میں چار سو کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ بھی فرق آ جائے گا یہ سولہ سو تو اس طرح یہ فارمولے ورک کرتا ہے کسی دوست کو بھی سمجھ نہ ہی ہو تو کمنٹ میں مجھ سے لازمی پوچھ سکتا ہے اس کے علاوہ کمنٹ میں اگر آپ کو جس فارمولے میں مسئلہ ہے سمجھنے میں مسئلہ ہے آپ کمنٹ کریں میں اس کے بارے میں نیکس دن ویڈیو بنا کے لازمی آپ سے شیئر کروں گا تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ